ہیلو فرینز آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک بہت یونیک سی ریسپی آلو مسالہ ریسپی یعنی کے آلو کی چاٹ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل فیضان ساری نشارہ سوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبی یوٹو فیملی کا تو ویڈیو کو فول واج کیجئے ایک بھی پارٹ میس مت کیجئے گا تبیہ آپ کی یہ کرسپی اور اندر سے جوشیلی سوفٹ آلو کی چانٹ بننے والی ہے تو اوپر سے جتنے ہی کرنچی ہیں اندر سے اتنے ہی سوفٹ ہے تو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہاں جاتے ہیں ہم آلو کی سائیڈ تو آلو کو میں نے ایٹی پرسن کک کر لیا ہے یعنی کہ آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے لیکن ایٹی پرسن اب اس کے سکوائر ٹائپ میں کٹ کر لیتے ہیں اس کے پیسیز تو پیس آپ زیادہ چھوٹے زیادہ بڑے آپ اپنی حساب سے کار سکتے ہیں یہاں پر میں سکوائر ٹائپ لے رہی ہوں مطلب زیادہ بڑا بھی نہیں ہے زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے اس حساب سے میں نے سارے آلو کو اس طرح کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں سارے آلو ہمارے کٹ ہو چکے ہیں اب اس کے آجاتے ہیں مسالے کی سائیڈ جو کہ ہمارے چیک پٹے مسالے یوں ہیں تو نمک لے لیا ہے میں نے 140 ٹی سپون آپ نے سارے سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں 2 سے 3 پینچ لے لیا ہے میں نے ہسے مرچ کپ اورڈر اور یہاں لے لیا ہے میں نے بھونا کٹہ زیرا 140 ٹی سپون یہاں ہی ہمارا چاٹ مسالہ کالی مرچ کپ اورڈر لیا ہے 140 ٹی سپون اور یہاں 2 سے 3 پینچ لے لیا ہے میں نے فوت کلر اورنج والا تو یہاں پر چاٹ مسالہ ضرور ڈالے بہت اچھا زبرجز تیزت آئے گا تو اب اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اب رکھ لیتے ہیں یہ میکسنگ بول تو میکسنگ بول کے اندر ڈالیں گے اپنے آلوں جو ہمارے 80% کوق ہوئے ہوئے ہیں چٹ پٹے چٹ مسالے وہ اس کے اندر اپنے کٹ کر دیں گے سارے ہمارے چٹ پٹے مسالے اس کے اندر چلے گئے اب اسے بہت ہوٹا و insanے میں اسے مکس کریں گے اور یہ آلو ہمارے ٹوٹیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ ہمارے 80% گوق ہوئے ہیں 100% کوک نہیں ہوئے اب اسے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے ٹائم ہے تو تو میں نے اسے ایک گھنٹے کا ریج دے دیا تھا اب اس کے اندر ڈالیں گے آئل تو آپ یہاں پر ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں شیلو فرائی کر رہی ہوں تو شیلو فرائی کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے کتنا اس کے اندر ڈال لیا ہے کم سے کم آدھا کپ اور آدھا کپ آئل ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دی اپنے آلو اب آلو کو ہم نے کوٹنگ کر کے رکھ دیتی تو بہت اچھا اس کے اندر فیلیور آ چکا ہے آلو کے اندر اب ہم کیا کریں گے ان آلو کو لو ٹو میڈیم فیلم پر پکائیں گے پہلے گیس کا فیلم ہائی رکھیں گے ڈالتے ڈائم گیس کا فیلم میں نے ہائی رکھا ہے اب جیسے ہائی فیلم پر میں اس کو کوک کر رہی ہوں جیسے یہ کرسپی ہونے چال ہوئیں گے تب ہی ہم گیس کا فیلم یا سلو کر دیں گے اور جو ہمارے ٹونٹی پرسن رہ گئے تھے یعنی کہ تو اس کو ہم اسی کے اندر پکا لیں گے تو ویڈیو کو پلیس لائک ضرور کر دینا چینل کو سسکرائب کر لینا اور پلائک ایکن کا بٹن یہاں سے دوا دینا تاکہ نوٹ آولی کہتن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بالکل فری میں ہے تو جیسے میں نے آپ کو شیلو فرائی کر رہی ہیں تو آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائی میں ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں بہت کم اویل کے اندر ہی تیار ہو جاتے ہیں بن کر تو دیکھیں یہاں پر اس طرح ہمارا بن بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اسے ہی چاہیے ہمیں تو اسے نکال لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو یہاں پر بن کر تیار ہو گئی ہمارے علو مسالہ چاٹ اگر آپ نیو کھانا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں ڈیڈ چلی سوس جو میں اس کے ساتھ رکھوں گی یہاں لے رہی ہوں میں گرین چلی سوس آپ اسے ٹماٹو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نیبو ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں اوپر سے چھاٹ مسارہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نیبو اس لیے نہیں ڈال رہی بچوں کو لیڈی کالڈ ہو رہا ہے نزلہ زکام بہت زیادہ ہے اب آپ اسے انجوئے کر سکتے ہیں ہلکی بھلکی بھوک کے ساتھ شام کو چار بجے چائے کے ساتھ بھی ساپ اسے لے سکتے ہیں تو نیشا کے ساتھ بنے رہے ہیں نیشا کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو فول واش کرنے کی بہت بہت شکریہ اور تھینکیو پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں اللہ حافظ